ایک چیز جس کا آئین بہت زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا ہستی اور ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے ریاست نے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کا خیال کرنی ہے اس کے لیے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے اداروں کو محفوظ کرنا ان کو تقویت دینا یہ آئین کا ایک بہت بڑی پرائیورٹی ہے اور ہمارا فرض بطور عدالت کے یہ ہے کہ آئین کے ان تمام نقاط کا نفاظ کرتے ہوئے قومی اداروں کا تحفظ کریں اس میں سیویلین ادارے بھی ہیں اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے ہم سب کا ایک فرض ہے ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے تمام آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کے متعلق ہیں آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کا کام ہے اور ان اس کی اوپر نفاظ جو ہے وہ ریاست کا کام ہے لیکن اس سارے نفاظ میں اس سارے سلسلے میں جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کو اپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعون ہو ایک دوسرے کا لحاظ ہو عدب ہو قانون کا لحاظ ہو عدالت کا اترام ہو جس ڈسپلن کے ساتھ آپ آ دی ہیں عوام الناس کو بھی یہی دیکھنا چاہیے کیا انداز ہے جس میں آپ عدالت میں جا کے پیش ہوتے ہیں ہم سچ بتائیں کہ اللہ نے ابھی تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو محفوظ رکھا ہے لیکن ہمارے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہماری ڈسٹرک جوڈیشری میں لوگ جا کے مس بہت کرتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے بار کے جو ممبران ہے کہ آپ ہمارے ملک کی انٹیلیجنسیاں ہیں آپ ہمارے دانشور ہیں آپ نے جا کے عوام الناس میں یہ پیغام پھیلانا ہے کہ کیا طریقہ ہے اگر قانون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی عدالت کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو بالکل کیاس ہوگا میں نے آپ کو دل کی باتیں کہہ دیں کیونکہ یہ سب سے اس وقت میرے دل میں اوپر کی سطح پر ہے لیکن در حقیقت ایک اور جو بہت اہم جذبہ ہے اس وقت وہ آپ کو شکریہ کہنے کا ہے آپ لوگ اتنے مختصر سے نوٹس پہ آپ سب شریک ہوئے ہیں اور اتنے اور ہمارے بار کے ساتھی ہیں ڈسٹرک بار کے ہائی کورٹ بار کے یہ سب ملنا چاہتے ہیں اور میرا خود بڑی خواہش ہے لہٰذا میرا یہ وعدہ میں پھر حاضر ہوں گا ہمارے ہاں آپ کے نمائندگان آپ کی بار کی قیادت اسلام آباد تشریف لائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ہر مرتبہ انہوں نے دعوت دی اور بہت محبت سے دی ہے میں ان کے خلوص کا بھی اور ان کی گریس فلنس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ نے تب بھی فرمایا تھا کہ ہمارے ارجنٹ کیسز نہیں لگ رہے ہم نے پھر اس کے لیے ایک فارم بنایا ارجنٹ اپلیکیشن فارم اس فارم کے اندر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کونسی وہ ارجنسی ہے جس کے سبب آپ فوراں ہیرنگ چاہتے ہیں ہمارے پاس کل سترہ جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں آج کل پندرہ ہیں پانچ یا چھے بینچز ہوتے ہیں ہمارے ان بینچز کے وقت کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جب یہ کیسز فائل ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو تعداد بھی بتاؤں گا تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سارے ارجنٹ کیسز جس طرح ہائی کورٹ میں ہوتا ہے ارجنٹ کی درخواست آج دیتے ہیں کل لگ جاتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کیسز میں زیادہ ارجنسی ہے سب سے بالا جو کیسز ہیں وہ ہیں لیبیٹی کے لوگ جیل میں پڑے ہیں بیل میٹرز ہیں ان کو ہم نے ارجنٹلی سننا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کرمینل کیسز میں جو انڈر ایمپریزنمنٹ ہیں سالوں گزر گئے ان کی اپیلیں اب آ رہی ہیں ہمارے پاس ان کو ہم نے سننا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا دورانیاں ہو گیا جب سے یہ جیل میں ہے ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ ان کا جلدی فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ خیر کرے جو بھی ہو صحیح ہو اور ممکن ہے ان کو آزادی مل جائے تیسرے کیسز ہیں پرائیوٹ لیٹیگیشن جو سیول سائٹ کے اس میں ایکسیکیوشن کے معاملات ہوتی ہیں اب جب ہمارے پاس ایکسیکیوشن کا معاملہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سبسٹینٹیو ڈسپیوٹ ہے یعنی جو ڈکری ہے وہ اوپر تک فائنلائز ہو چکی ہے سیول کورٹ ڈسٹرک کورٹ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ اگر ریویلیو کی سائٹ سے آ رہی ہے تو وہ پھر کتار اور لمبی ہو جاتی ہے اور وہ فائنلیٹی جو ہے اس کو ہم مددے نظر رکھتے ہیں کہ میں اس وقت ہم ایک ہمارے پاس کیس آئے جہاں ہائی کورٹ نے ریورس کی ہے ڈکری کو کیا اس کو سنیں اس وقت اس معاملے کو یا اس معاملے کو سنیں جہاں چھئی عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ڈکری ہے اب اس کا یہ یہ وہاں ہم اندازہ لگاتے ہیں اہمیت کے حوالے سے کیونکہ ہماری ریسورس جو ہے اتنی واسپ نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں بنیادی طور پر ہم صرف قانون کے جو ہیں پوائنٹس ان کو تیہ کرتے ہیں ہم فیکچول پوائنٹس کی فیکچول کانٹرویرسی میں جانے نہیں چاہتے ہیں ہم انٹیرم میٹرز میں بہت کم جاتے ہیں صرف اس وقت انٹیرم میٹرز کو ٹیک اپ کرتے ہیں انٹیرم یعنی انٹیلوکٹری آرڈرز جو ہیں جب قویسٹنز آف لاؤ آرائز کرتے ہیں قویسٹن آف جرسڈکشن گروس اللیگیلیٹی کی بات ہو کہ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جی اس نے کتنی غلطی کر دی اس نے تو قانون پلٹ دیا ہے اس فیصلے نے قانون دے کے بغیر پلٹ دیا ہاں وہاں ہم انٹیرفیر کرتے ہیں اور اس کو فوراں سنتے ہیں لیکن جہاں کنسسٹنٹ ویو ہے وہاں ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آفٹر آل سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اس کو اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ کونسے سوالات ہیں جو اہم ہیں اور کونسے سوالات ہیں جو اتنی اہم نہیں ہیں اس کے باوجود اگر آپ کے ارجنسی فارم میں کوئی اچھی بات نظر آئے گی کہ جی اس میں ضروری سننا چاہیے کسی کو گھر سے نکالا جا رہا ہے فوراں اور اس کے اندر ہائی کورٹ نے بدل دیا ہے یا اس کے ان جو ہیں انکنسسٹنٹ نیچے آرڈرز ہیں سیول کورٹ کا اور اوپر ایپلیٹ کورٹ کا ریویجنل کورٹ کا میوچولی انکنسسٹنٹ ہیں تو ہم سن لیں گے باہر صورت انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اب ویڈیو لنک لگائی ہے فسیلیٹی آپ ویڈیو لنک کی فسیلیٹی کو پلیز استعمال کریں بہت کارامت ہے کراچی سے لہور سے پشاور سے بہت وکلہ صاحبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو سب سے زیادہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ مجھے احساس ہے کتنا مہنگا ہے یہاں سے اسلام آ جانا میں اس چیز کا بہت آہ آہ آم سوری جہاز کا ٹکٹ تو اب انفوڈبل ہوگی اور گاڑی پہ جائیں تو ہمارے جو بھائی آتے جاتے ہیں جج صاحبان کہتے ہیں جو جوان ہیں وہ نو گھنٹے میں پہنچتے ہیں اور جو ذرا بزرگ ہیں وہ گیارہ گھنٹے میں پہنچتے ہیں لیکن وہ بھی بہت لمبا سفر ہے سو اس لیے جناب ویڈیو کو استعمال کریں ہمارے پاس جو ہائیسٹ انسٹیٹوشن ہے آہ وہ دو ہزار آہ اکیس میں ہوئی تھی تو وہ تقریباً آہ آہ بائیس اک ہزار تھی اور اس سال ہمارا ڈسپوزل کم تھا کچھ کوویڈ کی اثرات تھے اس سال دوہزار بائیس تھیس میں ہماری انسٹیٹوشن پچیس چھپیس ہزار بڑھ گئی اچھا اب ہمارا جو ہائیسٹ ڈسپوزل ہے اس کا ریکارڈ دوہزار اٹھارہ میں تھا اور وہ ہے سترہ ہزار کیسز کا ہم نے اس سال ساڑھے چوبیس ہزار کیسز کا فیصلہ کی ہم نے تقریباً پینتالیس فیصد زیادہ ڈسپوزل کیا اس سال میں لیکن اس کا فائدہ کیا کیونکہ انسٹیٹوشن بڑھ گئی ٹھیک ہے تو ہم ابھی وہیں کھڑے ہیں پچھلے سالوں میں ہمارا جو پینڈنسی ہے وہ بڑھ رہی تھی ہر سال اس بات کا مولا کا کرم ہے اس سال ہماری پینڈنسی بڑھی نہیں ہے وہیں قائم ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہم کیس منجمنٹ کی یہ جو جیسے میں نے بتایا ارجنٹ فارم بھی ایک کیس منجمنٹ کا ایک طریقہ ہے اس اس سلسلے میں امید کرتے ہیں کہ آئندہ ذرا کمی ہوگی یہ ایک اور وجہ ہے پینڈنسی ساری جو آپ کی ڈیلیڈ اپلیکیشن کی ہیرنگ ہو رہی ہے کیونکہ انسٹیٹوشن بہت بڑھ گئی بٹ ہم حاضر ہیں جی قانون کا اصول کا کوئی بات لائیں سامنے تو ہم ضرور سنیں گے اس کو question of law frame کریں آپ میں سے بہترین وقل آئے ہم ان میں سے چند ایک توب آپ نے جج بنا دی ہیں اور بہت خوشی اس بات کی آپ سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ اور آپ جیسے جو سامنے ہمارے بیٹھے ہیں سینئر لوئرز وہ اکثر آتے ہیں اور it's a pleasure to hear them so that is the other thing that انشاءاللہ as as your finish and your skill in the law is reflected in your arguments the greater will be the effort by the supreme court to resolve factual controversies جو ہیں اس میں ہم داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں میں نے یہ دو تین باتیں آپ سے کہہ دیں ابھی وائس پریزنٹ صاحب نے بھی اور بختی صاحب نے بھی ذکر کیا آٹھ اگست دو دار سولہ کے شہدہ کا وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور اللہ تعالیٰ ان سب کی روحوں کو مولا کریم درجات ان کے بلند کرے یہ بہت بڑی قربانی دی تھی ہماری وقلہ کمیونٹی نے اتنی بڑی قربانی میرے خیال میں کسی اور ایک واقعے میں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوئی ہمیں ان پہ ناز ہے آپ ان کے اب جانشین ہیں آپ نے انہی اصولوں کو رول آف پرموٹ کرنے اس کو فروغ دین رول آف لاؤ جو ہے یقین کیجئے اچھے معاشروں کا اور ترقی پذیر معاشروں کی ایک نشانی ہے اور یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے رول آف لاؤ سو پوزیٹیو کانٹریبیوشن کریں اس سلسلے میں اور وہ لوگ جو رول آف لاؤ کے خلاف جا رہے ہیں ان کو منع کریں یہ سمجھ لیں کہ رول آف لاؤ معروف عمل ہے اس کو آپ پرسو کریں پرموٹ کریں آپ سب کو مل کے دیکھ کے بہت خوشی ہے آپ سب کے لئے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو خیر سے رکھے خوشیوں سے رکھے اور اس ادارے میں ترقیت کا ایک ذریعہ بنائے میری خواہش یہ ہے دعا یہ ہے کہ مولا کریم ہمارے ادارے کو اور مضبوط کر تا کہ ہم قانون کی آئین کی انصاف کی خدمت کر سکیں یہ ہمارا مقصد ہے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ میں سے جو اسلامباد تشریف لائیں میری دور ہمارے دور ہمارے سکتے نائن پیم ہمارے دن تو عدالت سے فارغ ہو جائیں کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں پھر بھی آسکتے آپ مجھے ملنے کے لئے آپ بلکم اللہ بلکم بلکم اللہ بلکم